اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرن قرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے In Praise of Idleness صفحہ 108 وہ لکھتا ہے The Christians Retaining the Judaic Belief in a Special Revelation Added to it the Roman Desire for Worldwide Domination And the Greek taste for metaphysical satilities The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگ یہ Old Testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آگئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Old Testament کی تعلیمات کیونکہ یہ Old Testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس نے ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات میں شامل ہو گئی لہذا آپ دلہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے بوڑھیں سب ختم یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیموئل باب 27 آیت نمبر 9 اور دعود نے اس سنزمین کو تباہ پر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب 3 آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربیریم یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنہ تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آگئی اندر کے پوری رومن امپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنہ تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار کریم مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے خیار کیا اور اس کا مظہر اتم کیا چاہ نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بات ٹائم ٹیبل کے اس بات سے نوٹ کر لی جائے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاکھوں مسلمان قطع کی صرف یرو شرم کے اندر اتنا خود بہایا اتنا خود بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندلی بہ رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہ گھنی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار مل کا سفر طے کرتے ہیں ایسا سوچئے تو سہی اربنسانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقندس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ مرتر یہ ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاشدہ کہ یہ نوات قومیں آئی ہیں اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی مرمریت کی کوئی مسائل اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گلدوں میں دھوکی جاریوں لکھتے ہیں